پاکستان میں ان کا کیا فیوچر ہے؟ کچھ بھی نہیں ابھی میرا ایک ٹی وی پروگرام پہ حالباً سما پہ وہاں پہ ایک مارکس خاتون تھیں وہ بڑا کلچر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے اسے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کے کومنس مینیفیسٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے شادیاں ختم کرنی ہیں کیونکہ کلاس سسٹم کے آپ خلاف ہے تو شادی بھی ایک کلاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپریشن ہے ان خواتین پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے جو موڈل دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کوئی عورت کسی بھی کی عورت کسی ساتھ زندگی گزاریں آج یہاں گزاریں کل وہاں گزاریں جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ سٹیٹ کے ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پا لیں گے اس کی ماں ہی پا لیں گی لیکن سٹیٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جو پرویجن ساس کو اکوموڈیٹ کرے گی تو ابھی دو چار یہ باتیں ہم نے کی ہیں اور لیفٹیز کو اتنا غصہ آ گیا موڈ رحمان صاحب مجھے بلوک کیا ہوا لیکن پھر بھی میرے بارے میں تفسر کیے جا رہے ہیں اور باقی سارے لوگ بھی کہ بھئی آپ کا تو ہم نے بھی کومیریس منیفیسٹو کھولا ہے صرف کھولا ہے ابھی تو اینگلز کی باقی باتیں ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ خاندان کے ادارے کے پیشے پڑے ہوئے ہیں تو اس ملک میں کیا مستقبل ہو سکتا ہے کہ جب آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم شادیاں توڑ دیں گے نکاح چھوڑ دیں گے حلال حرام سب کچھ ایک طرح کا ہو جائے گا یہ تو صرف ایک بات ہے باقی تو ابھی جب وہ ایکانوی بغیرہ پہ جائیں گے تو پھر تو کہانی ساری ہو جائے اچھے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے ان کا فیوچر تو نہیں ہے لیکن ہماری آج کی جو یوت ہے ان کو یہ باتیں بڑی اپیل کر رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں لیوین ڈلیشنشپ پہلے کبھی نہیں سنے تھے پاکستان میں اس کی بات ہونے لگ گئی ہے اے سیکشوال کہا جا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی وہ خاتون اے سیکشوال ہے تو وہ نا شادی کرے میں نے تو ٹرم ہی پہلی دفعہ سنی مجھے واقعی نہیں پتا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اٹیس سال کی زندگی گزارنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ کبھی کسی سے سنا نہیں ہے کہ کوئی اے سیکشوال جو ہے وہ اس کے اندر ہے تو اس کا رائی ٹرم ہورا شادی کرنے دیں آپ ٹیک ہے دو لوگ رہنا چاہتے ہیں کٹھے وہ رہ لیں اس میں بھی کوئی اس میں نہیں ہے لڑکا لڑکا بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رہ لیں لڑکی لڑکی بھی ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ لیں اچھا یہ سارا کچھ ڈاکٹر محرب نے کہا مجھے اس وقت میری آنکھیں کھلیں کچھے جی جی لیبرلز کے بھی نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ مجھے آنکھیں کھلیں کہ اچھا اتنا کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بولا جا رہا ہے تو جب یہ باتیں ہمارے کچھے ذہنوں میں پڑھیں گی تو وہ تو اس طرح کے خواب دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ سسٹم سے باہر نکل کے گھر سے باہر نکل کے آسٹلز میں جا کے پہلے ہی اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے کہ یہ سارا کوئی سننے کے بعد کہ اچھا ہے سب ہی کچھ ہو سکتا ہے تو لوگ اس کے اوپر آئیں گے تو وہ بات کہ ان کا فیوچر تو نہیں ہے لیکن یہ کس حد تک جو ہے ان کی جڑے مضبوط ہو چکی ہیں اور کس حد تک یہ ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں بہت حد تک ریوارس ہو چکا ہے ایک زمانہ تھا کہ انٹرنیٹ میں سپیس ہی نہیں کی تھی کیونکہ یہی ہر چیز پہ مونولوگز ان کے بورڈکاس ان کی لیکچرز ان کے تو اسے بلکل جنگ ذہن جو ہیں وہ متاثر ہوتے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب ایک بہت بڑی تعداد میں ریورسل سٹارٹ ہوئی ہے بڑی پاورفول سوسائٹیز یونیورسٹریز میں سٹارٹ ہو گئی ہیں نوجوان سٹوڈنٹس کی کیونکہ انہیں نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور بھی لوگ ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ تیمور امان صاحب آپ بڑے مارکسسٹ ہیں اور آپ کو بڑا اچھا آپ پاکسان میں مارکسزم لے کے آنا چاہتے ہیں ہمیں ڈیبیٹ کی تھی نتیجہ سب کے سامنے ہے وہ اپنا دو چار اور لوگ ہیں وہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں اب ان کے پیچھے ایک بہانہ کہ نہیں ہماری لائف کو تھرٹ ہو جائے تھا بھی ڈیبیٹ تو ہو گئی ہیں اب وہ بہانہ تو اب ختم ہو گیا اب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو آپ کنونس کرنا ہی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آئیڈیاز کو آپ ایک چیلنجنگ ماحول میں ڈیفنڈ کیوں نہیں کرتے لیبرلزم اتنا ہی اچھا ہے تو آئیے نوز کا ایک کیس تریزنٹ کریں مارکسزم اتنا ہی اچھا ہے تو بند دروازوں میں کیوں بھئی یا اپنی اپنی مرضی کی پوڈکاسٹ میں کیوں اب جائیے بات کیجئے تو لوگوں نے ایڈینٹی فائی کر لیا ہے کہ they are the con artists they all are the con artists critical thinking کے نام پر رینٹنگ کر رہا ہے emotional مولوی یہ آسان target ہے ایک آدمی جس کے جو فرنانشل حال آگئے ہیں انہیں ڈسکرس کیے حالانکہ یہی مسلمان جب ہم ڈی ایچے کی بات کریں کیولری کی بات کریں کلیفٹن کی بات کریں تو وہاں پہ اس طرح کے بلوے نہیں ہوتے مسلمان وہی ہیں حالات بہتر ہیں اسودگی ہے دیر فور روئیوں میں وہ تشہدد نہیں آتا تو یہ یہ easiest targets ہیں کہ آپ ایکنومکلی کسی کو پیس کے رکھتے ہیں لٹرلی پیس کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس کے روئیے میں آپ تھوڑا تشہدد دیکھتے ہیں تو آپ کہیں کہ یا توہین مسلمان ہیں ہی سارے ایسے opium masses ہے religion جو people have found out کہ یہ سارے کون آرٹسٹ ہیں one trick pony اپنی اپنی پوڈکاسٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ debates میں آئیں گفتگو میں آئیں live debate نہیں کر رہی ہیں چلو ویڈیوز exchange کرتے ہیں آپ بنائیں ہم بناتے ہیں لوگوں تک information جائے پتا تو چلے نا کہ آپ کے دامن میں سچائی کتنی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ کریں کہ حساب کتاب پر لگیں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں کہ extremism دنیا میں زیادہ کہاں پایا جاتا ہے کس فکری گروہ نے سب سے زیادہ دنیا میں قتل و خون کیا ہے کس فکری تب کے کوئیس دنیا میں سب سے زیادہ بدمنی رہی ہے اور آج بھی ہے لوگوں نے identify کر لیا ہے کہ یہ اگر گفتگو میں نہیں جاتے ہیں debate میں نہیں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they have absolutely nothing to sell and اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمارے پی ریورسل ہو رہی ہے